مرور پاکی رب العالمین پیدا ہوئے مرور پاکی رب العالمین پیدا ہوئے مرد کون مخطب برسلین پیدا ہوئے جان عالم قبل اہل یقین پیدا ہوئے شکر اعزت رحمت للعالمین پیدا ہوئے دھوم تھی عالم میں خرشی کرم تاہر ہوا ہاں کریں تعظیم اب نور قدم تاہر ہوا ہاں کریں تعظیم اب نور قدم تاہر ہوا بھول حب جس کے حیدم میں سورہ تبت یدا بھول حب جس کے حیدم میں سورہ تبت یدا مجدہ بیناد حضرت جب سویبہ سے سنا مجدہ بیناد حضرت جب سویبہ سے سنا ساتھ اس کہنے کے اس کا ہاتھ بھی کچھ گل گیا ساتھ اس کہنے کے اس کا ہاتھ بھی کچھ گل گیا این آدش میں ہے جاری آم اس کے ہاتھ سے جس کے پینے سے ہے دسکین پیاس کے سزمات سے یہ اثر اللہ اکبر مجلس ملاد کا یہ اثر اللہ اکبر مجلس ملاد کا کفر و دوزخ میں ہو جس کی آب یاری بربلہ پھر جو ایمان بھی ہو سا اس جشن کے سوچو ذرا مبغزوں کی طرح کیا محروم ہو رہ جائے گا یہ نہیں ممکن کے رنجو شادمانی ایک ہوں یہ تو ایسا ہے کہ جیسے آل پانی ایک ہوں اللہ ہم صلی علا سیدنا محبّدین وعلا آلہی وصحبہ افضل صلواتکا وعدد معلوماتکا وفارک وسلم تقدسنا آپ حضرت العلامہ مولانا حافظ قارئرہا سید رہو فریس حاقی اللہ قادری ملتانی دامت برکاتہ مول علیہ صدر مدرس دار علوم عربیہ کورم بیٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے انتہا انعام احسان ہے فضل اکرام ہے اپنے حبیب پاک صاحبِ نولا باعثِ تخلیقِ کائنات امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہی وصحبہی وسلم کی یاد میں جمع فرمایا ہے خوشہ نصیب ہے سعادت مند ہے وہ حضرات جو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہی 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 مجلس سجائے ہیں نبیوں کے سردار حبیب کردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ کی ذات اثر سے وابستگی کو استحکام بخشنے کے لیے اس طرح کی مجالس اور اس طرح کی جلسے یقیناً اہم کردار ادا کرتے ہیں اور جو لمحات ذکر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گزرتے ہیں انسان کے لیے وہ لمحات نہایتی لائق قدر لمحات ہوتے ہیں انتہائی قیمتی لمحات ہوتے ہیں عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جلسے میں شریک ہو کر اپنا قیمتی وقت دیا ہے مگر عزیزان محترم ہم آقا کی یاد کہ جلسے میں شریک ہو کر اپنا کوئی قیمتی وقت نہیں دے رہے ہیں بلکہ حبیب پاک کی یاد کی نسبت سے اپنے وقت کو قیمتی بنا رہے ہیں اپنے لمحات کو قیمتی بنا رہے ہیں اپنی سانسوں کو قیمتی بنا رہے ہیں جو لمحات حبیب پاک علیہ السلام کی یاد میں گزرتے ہیں آپ کی پاکیزہ تعلیمات کے سیکھنے سکھانے میں گزرتے ہیں آپ کی مقدس سنتوں کو جاننے اور بتلانے میں گزرتے ہیں اس سے بڑھ کر مقدس کون سے لمحات ہوں گے اس سے بڑھ کر قیمتی کون سے لمحات ہوں گے وہ لمحات بخشش کا سامان ہوں گے جو یادوں میں ان کی گزرتے رہیں گے وہ لمحات بخشش کا سامان ہوں گے جو یادوں میں ان کی گزرتے رہیں گے پھر ایسے ماحول میں جبکہ بے دینی کا دور دورہ ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام کی شریعت متحرہ سے آپ کی امت کو دور کرنے کی آدائے دین مسلسل کوششیں کر رہے ہیں ایسے حالات میں اور ہماری ذمہ داری پہلے سے کئی بڑھ جاتی ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کی پاکی تعلیمات کو جانے آپ کی صیرت تیبہ کو جانے آپ کے عصوے حسنہ کو جانے آپ کی میران پاکی خصائص امتیازات کو جانے آپ کے موجزات کو جانے آپ کے کمالات کو جانے کیونکہ اس کے ذریعے سے ایمان میں پختگی پیدا ہوتی ہے اور عمر کے لئے طاقت فراہم ہوتی ہے پھر ہم اپنے مقصد تقلیق میں کامیاب ہوتے ہیں کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں زنیا میں بھیجا ہے ایک عظیم ترین ذمہ داری بھی ہمیں سوپی ہے ارشاد فرمایا کن تم خیر امت اخریت للناس تأمرون بالمعروفی وتنہون عن دل مکری وتؤمینون باللہ اے حبیب پاک علیہ السلام کے امتیوں تمہارا منصب کیا ہے تم پہچانو تمہارا مقصد کیا ہے تم جانو اس کے لئے کیا منحد ہے اس کی معرفت حاصل کرو فرمایا کن تم خیر امت تم سب سے بہترین امت ہو اخریت للناس جو تمام انسانی طبقات کو فیض پہنچانے کے لئے بھیجے گئے ہو تمام انسانی طبقات کو ہمارے وجود سے فائدہ پہنچے اور ان کی فلاہ اور صلاح کا کام ہم انجام دیں اس کے لئے رب کریم نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اخریجت للناس للناس میں دیکھنے کو ایک لام ہے جس کو زیر ہے لام زیر لی ایک حرف ہے مگر یہ ایک حرف دنیا میں بھیجے جانے کہ ہمارے مقصد کو واضح کر رہا ہے کہ حبیب پاک کا امتی دنیا میں اوروں کے لئے فائدہ دینے کے لئے آتا ہے اوروں کو فیض پہنچانے کے لئے آتا ہے لنناس تمام لوگوں کو تم فائدہ پہنچانے کے لئے آئے ہو اور تمہارا منصب کیا ہے فرمایا خیر امت ہو سب سے بہترین امت ہو اتنی بڑی عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ دے ہمیں سعادتوں سے نواز کر ہمارے منصب سے میں واقف کروا دیا کہ تم سب سے بہترین امت ہو تو منصب کیا ہے بہترین امت ہو مقصد کیا ہے لنناس لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے اور یہ مقصد کو پورا کرنے کے لئے کرنا کیا ہے فرمایا تعمرون بالمعروفی و تنہون عن البنکر یہ منحج ہے منصب ہے کہ ہم سب سے بہترین امت ہیں مقصد یہ ہے کہ سب کو ہم سے فیض پہنچنا ہے سب کے لئے ہم بھلائی کا پیغام دینے والے ہیں سب کے لئے ہم آخرت میں کامیابی کی مشارہ سنانے والے ہیں سب کو ہم سے فائدہ پہنچے یہ ہمارا مقصد ہے اور فرمایا اس مقصد کیلئے کرنا کیا ہے نہج کیا ہو طریقہ کیا ہو منحج کیا ہو فرمایا بھلائیوں کو پھیلاتے رہو بھلائیوں سے لوگوں کو روکتے رہو اور اب بھلائی پھیلانے میں بھلائیوں کو روکنے میں عقیدہ پامال ہونے نہ پائے و تومینون باللہ اللہ پر ایمان بھی ہو ایمان کی سلامتی کے ساتھ تم دائی اسلام بند کر کام کرو تم مبلغ اسلام بند کر کام کرو تم اسلام کی شاہت کا کام کرو بھلائیوں کو فروغ دو منکرات کو بٹاؤ خرابیوں کا خاتمہ کرو اچھائیوں کی دعوت دو اور برائیوں سے لوگوں کو بچانے کی تدویر کرو کوشش کرو جس تدو کرو صحیح کرو یہ عظیم ترین سمیداری اللہ پاک نے ہم اتا کی ہے تو عزیزان محترم ہمیں جس کے لئے بھیدہ گیا ہے اس کو جاننے کے لئے بہت سے حسین مواقع میں سے ایک جلسہ ہے ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک تسلسل ہے اسی کا یہ بنیادی ہمیں ان تمام اجتماعات میں شریک ہونے کی غرض ہے یہ مقصد ہے اس کے لئے ہم جواہ ہوتے ہیں اللہ کے محبوب پاک علیہ السلام کی ملاد پاک کو ایک رسمی طور پر سننا سنانا مقصد نہیں ہوتا ہے ایک روایات ہے کہ چلے آ رہے ہیں اسی کے تناظر میں ہمیں بھی چلنا ہے عزیزان محترم مقصد یہی نہیں ہے اس کے پیچھے کیا ہے نبیوں کے سردار کی ولادت کی شان کو آپ سنتے ہیں آقا کے فضائل و کمالات کو سنتے ہیں تو آقا علیہ السلام کی عظمتیں ہمارے دلوں کے اندر جاگزی ہوتی ہیں بے انتہا محبت پیدا ہوتی ہیں اور عظمتیں رسالت ملاب کا شراغ دل میں جب روشن ہوتا ہے محبت پیدا ہوتی ہے تو یہ عظمت و محبت ہمیں آمادہ کرتی ہے اس بات پر کہ جن کی عظمتوں کو دلوں میں بسائے ہو جن کی محبتوں سے تم نے اپنے جل کے دنیا کو آباد کی جا ہے آؤ اس مصطفا کی شریعت کی طرف آؤ ان کی صیرت تیبہ کی طرف آؤ ان کی باقیت تعلیمات کی طرف جو آدمی جس کو چاہتا ہے اسی کی ادھاؤں کو اپناتا ہے اسی کی طریقے پر چلنا چاہتا ہے اگر حبیب پاک سے ہماری محبت سچی ہے تو ہمارے طرز زندگی میں انقلاب آمے کی ضرورت ہے ہمیں آقا علیہ السلام کے پاکیزہ تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے تو عزیزان محترم یہ مقدس مقصد ہے جس کے تحت بھی ہم جمع ہوتے ہیں اور ہمیں جمع ہونا چاہیے عزیزان محترم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب پاک علیہ السلام کو اس کائنات میں بھیجا کیسی شان اتا کی ہے کیسی نیپتے اتا کی ہے اللہ اکبر قربان جاؤ دنیا میں آنے والے تو آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں مگر حبیب پاک کی آمد کی شان بھی نیرالی ہے ملاد کا ہر ہر بہلو عظمتوں کا حامل ہے رفعتوں کا آئینہ دار ہے آج آپ نے بھی حضرت اللہ مولانا سید روف علی صاحب قبلہ دامت ملکات حبول علیہ سے دہائیت ہی تفصیل کے ساتھ سمات فرمایا مختلف قسم کے حمل اسلام پر ہو رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت کے پاکی زاقیدوں سے امت کو ہٹامے کی نابع کو ششکی دارہی ہے اوہ ظالم کیسے کیسے دعوے کرتے ہیں ایمان کو برباد کرنے کے لیے آقا علیہ السلام کی ذاتیں تھرستے ہمیں انحراف کی رہبر ڈالنے کے لیے عزیزان محترم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے مذرگوں پر بلا کرم کیا اللہ پاک نے انہیں وہ شعور آگہی مخشی تھی کہ انہوں نے ان فتموں سے وطامے کے لیے ایسا احتمام کیا ہے کہ بچپن ہی سے اللہ کے محبوب کی ملاد پاک کو آقا علیہ السلام کے موجزات کو سنامے کا نظم کیا ہے جب سرکار کے بچپن ہی سے واقعات ملاد کو بچہ سنتا ہے اسی پر پرورش پاتا ہے تو وہ کیا سنتا ہے کیا سمجھتا ہے کہ آقا تشریف لائے اس دنیا میں تو کیسے والد ماجیدہ کے شکم مبارک میں ہیں عام طور پر ماں جب اپنے پیٹ میں بچے کو رکھتی ہے تو وہ نو مہنے کا عرصہ ایسا ہوتا ہے جیسا جیسا وقت گزرتا ہے وہ اپنی حالت کو چھپا نہیں سکتی اس کے پیٹ کا وزن بڑھتا ہے دیکھنے والے دیکھ کر یہ اندابہ کر لیتے ہیں کہ اس کے پیٹ کے اندر ایک وجود پرورش پا رہا ہے مگر عزیزان محترم وہ بچہ ماں کے لئے ایک بوجھ بنتا ہے گرامی کا بائیس بنتا ہے کھٹی میٹی چیزیں کھاوے کے نے اس کا جی چاہتا ہے اور مختلف حالات سے وہاولت گزرتی ہے آہ اللہ کے حبیب کو اللہ نے اس دنیا میں پھیجا وہ مصطفیٰ بھی اپنی ماں کے گود میں تھے اور آقا علیہ السلام گود میں آنے سے پہلے مادر مہربان کے شکم مبارک میں تھے مگر کیسے شان سے تھے والد ماجیدہ کا بیان ہے نو مہمے کے عرصے میں کبھی مجھ پر بوجھ نہیں منے کبھی گرام نہیں ہوں اور کھٹی میٹی چیزیں کھاوے کے لیے کبھی جی نہیں چاہا حبیب پاک شکم مبارک میں تھے دنیا تھی نفاست کے ساتھ لطافت کے ساتھ نورانیت کے ساتھ اور اپنی عزبت وریفہ کے ساتھ تھے یہ سننے کے بعد ایک ذہن کیا بنتا ہے مزاج کیا بنتا ہے طبیعت کے ادھرکے سے ڈھلتی ہے کہ ارے اللہ اکبر وہ حبیب پاک کی طرح کوئی کیسے ہوگا جو شکم مبارک میں ہے تو ایسے بے مثل و بے مثال کہ ماں پر بوجھ ہی بنے ہیں آقا اپنے اس ادا کے ذریعے سے یہ بتا رہے ہیں دنیا والوں میں بوجھ بننے کے لیے ہی آیا ہوں بوجھ اٹھانے کے لیے آیا ہوں بار ڈالنے کے لیے ہی آیا ہوں بار کو ہلکہ کرنے کے لیے آیا ہوں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ 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 صحبہ وسلم کی شان حبیب پاک علیہ السلام کے شکم مبارک میں والدہ ماجدہ کے ہونے کے وہ عظیم ترین خصائص کو ہم سنیں گے تو ہمارے ذہن کے دریچے کھلیں گے روشنی اور اجالے وہاں بسیرہ کریں گے اور جب وہ اجالے ملیں گے وہ روشنیاں ملیں گی تو بچہ بڑا ہونے کے بعد کوئی اگر قادیانی اس کو اپنی طرح بلا رہا ہو کوئی دہریہ اپنی طرح بلا رہا ہو کوئی اور باطل مذہب اپنی طرح بلا رہا ہو کسی نہ کسی جہز سے وہ ڈھیال اور ڈالر خرچ کر کے بھی بلا رہا ہو تو وہ پہلے ہی لمحے میں کہے گا ارے وہ حبیب پاک علیہ السلام تو بے مثل و بے مثال ہے بدپل سے ہم یہی سنتے رہے آقا علیہ السلام کو عظمتوں کا تاجدار مانتے رہے ان کی طرح تو کیا حبیب پاک علیہ السلام کے فضولاتِ تیبہ کی طرح بھی کوئی نہیں ہو سکتا کیا ہو سیدہ آئشہ سکدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے حبیب آئے تو جامعہ بشری میں لباسِ بشری میں آئے مگر سرکار کبھی قضاءِ حاجت کو تشریف لے جاتے امام سیوتی خصائصِ کبرہ میں لکھتے ہیں حضرت آئشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے میں جا کر اس مقام کو دیکھتی تو زمین پر فضلِ مبارکہ نظر نہیں آتا تھا جس مقام پر آپ قضاءِ حاجت کیے وہ زمین کا حصہ بہتر دراتا تھا خوشبو مہکنے لگتی تھی اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی شان و عظمت کی یہ تجلیات سامنے آئیں گی تو ایمان اور یقین کو جلا نصیب ہوگی اور وہ کبھی اغیار کا علیکار نہیں بنے گا جس کی اس نہج پر اس جہت پر تربیت ہوگی اسی لئے شیخ الاسلام عارب باللہ امام محمد انبار اللہ فاروقی بان یہ جامعہ علیہ الرحمت و الرغبان نے اپنی کتاب مقاصد الاسلام میں یہ حقیقت واضح کی ہے کہ ارے حبیب پاک کی ذاتیت ہر سے برابری کی بات کرنے والو اے مصطفیٰ علیہ السلام کی ذاتیت ہر سے مثلیت و عینیت کا ناپاک دعویٰ کرنے والو وہ تو حبیب کی ذات ہے وہ تو حبیب پاک علیہ السلام کا پیکریں وجود ہیں وہ تو ان کی شان رسالت و نبوت ہیں وہ تو شان محبوبیت ہے وہ تو بے مثل و بے مثال ہے ہی ہے لیکن آقا کے ظاہری جسم کو بھی رب کائنات نے ایسا بے مثل و بے مثال بنایا ہے فرماتے ہیں کہ عام انسان جب کبھی اس کے جسم پر حرارت پہنچتی ہے تو پسینہ آتا ہے وہی جسم سے پانی برامد ہوتا ہے وہ نہ تو گندہ پانی اس پر انڈے لگیا ہے نہ کوئی غلیز پانی اس پر ڈالا گیا ہے اسی نے غسل کرنے کے بعد صاف شفاف لباس پہنا ہے مگر گرمی میں دب اس کو پسینہ آتا ہے تو کونسا پانی نکل رہا ہے جسم ہی کا تو پانی ہے مگر اب وہ بو والا ہوتا ہے بدبو آنے لگتی ہے اس کے اس پانی کو وہ خود بھی غلط اور برا سمجھتا ہے وہ خود بھی اپنی طبیعت پر بار محسوس کرتا ہے اسی کا لباس ہے مگر اس میں بو آ رہی ہے اسی کا بدن ہے بدبودار میں لڑا رہا ہے تو اب یہ تو آپ کی ہماری حقیقت ہے یہ جھوٹے نبوت کے دعوے دانوں کی یہ حقیقت ہے ان کا وجود یوں ہے مصطفیٰ کو بھی اللہ نے وجود دسمانی دیا ہے تو کیسا شان والا صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے حضرت امی سلیب رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس دو پہر میں کبھی تشریف آیا کرتے تھے قیلولہ فرمایا کرتے تھے تو میں آقا علیہ الصلاة والسلام کے بدن مبارک پر جو پسینہ شریف آتا اس کو ایک شیشی میں جمع کر لیا کرتی تھی ایک مرتبہ رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما حاذا اللہی تصنعین یا امہ سلیم اے امہ سلیم یہ کیا ہے جو تم کر رہی ہو بتاؤ حبیب پاک کی نگاہیں تو دیکھ رہی ہے کہ وہ کیا کر رہی ہیں مگر سؤال کیا اس لیے کہ وہ جو جواب دیں گی ہمارے سامنے ان کے عقیدے کی غمازی کر رہا ہوگا فرمایا اے امہ سلیم تم کیا کر رہی ہو ارض کر لگی یہ آپ کا بابرکت پسینہ ہے جس کو میں جمع کر رہی ہوں ہم اس کو اپنی خوشبوں میں ڈال کر اپنی خوشبوں کو بساتے ہیں آقا ہم ان کی محکوں کو بڑھانے کے لیے بابرکت پسینہ ڈال لیا کرتے ہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام سے عرض کرتی ہے نرجو براکتہو لسی بیانینا یا حبیب اللہ پسین اقدس کو شیشی میں میں جمع کر لیتی ہوں اور جب کبھی کوئی خوشبوں لگامے کا مرحلہ آتا ہے تو اسی کو ہم استعمال کر لیا کرتے ہیں اور آقا اگر پہلے سے کوئی خوشبوں ہمارے پاس ہوتی ہے تو اس کی محک کو بڑھانے کے لیے اس کے کچھ خطرات مبارکہ اس میں ڈال لیا کرتے ہیں یہ کس نے کہا صحابیہ میں کہا درسگاہ نبوت کی طالبہ میں کہا بارگاہ رسط ماب سے ڈائلیکٹ اسلام کو سیکھنے والی میں کہا دین کو حبیب پاک سے راز طور پر جنہوں نے سیکھا ہے انہوں نے کیا سیکھا انہوں نے یہ تو پڑا ہے قل انما آنا بشرم مثلکم اے حبیب آپ فرما دیجئے میں تم سے ایک بشر ہوں ظاہری طور پر دکھائی دینے میں تمہاری طلاح دکھتا ہوں نظر آتا ہوں انہوں نے اس کو سمجھا برابری کا دعویٰ کرے ہم سری کا دعویٰ کرے آقا علیہ السلام سے خود سری کا دعویٰ کرے انہوں نے سمجھا تو یہ سمجھا ہے یہ تو حضور پاک علیہ السلام کی شان توازو ہے کہ ہمارے لئے یہ توازو کا درس دیمے کے لئے فرما رہے ہیں آقا آئے تو جامع بشری میں ہے لباس بشر پہن کر آئے ہیں مگر ان کی بشری شان کیسی بے مثال ہے ہمارے وجود پر پسین آتا ہے تو وہ ہمارے لئے ناقابلِ برداشت ہوتا ہے مر وہ حبیب کے جس میں پاک پر پسینہ آتا ہے تو وہ پسینہ تیب بھی ہے متجب بھی ہے تاہر بھی ہے وہ حبیبِ پاک کا پسینہ پاک بھی ہے پاکیزگی دینے والا بھی ہے خوشبودار بھی ہے خوشبوب پھیلانے والا بھی ہے اور خوشبوں کی دعوت دینے والا بھی ہے یہ عقیدے کے ساتھ انہوں نے ارض کیا یہ تو ان کا اپنا عقیدہ تھا اب کوئی کہہ سکتا ہے جذبہِ محبت میں دیا ہوگا اور عام طور پر چاہنے والوں میں یہ کیفیت رہتی ہے کہ جن کو چاہتے ہیں اس وقت کچھ محبت کے اظہار میں مبالغہ بھی کر دیتے ہیں کبھی غلو سے کام لیتے ہیں کسی کو چاہتے ہیں تو تھوڑا بڑا چڑھا کر پیش کر دیتے ہیں ایک عام دنیا میں ہم یہ بات دیکھتے ہیں تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی ان کے جذبات ہیں اور خاتون ہیں عام طور پر عورتوں کے جذبات ذرا نہایت ہی حساس ہوا کرتے ہیں اور اکدم ان پر تاثر قائم ہوا ایک کیفیت کا غلبہ ہوا اور غلبہِ حال میں انہوں نے یہ بات کہی ہے ورنہ حقیقت تو کچھ اور ہی ہے یوں بھی کوئی کہہ سکتی تھے کسی کے لئے گنجائش رہ سکتی تھی مرباط یہی پر ختم ہوتی تو کسی کو کہنے کی گنجائش رہتی تھی انہوں نے آگے ایک اور جملہ بھی کہا وَنَرْجُو بَرَاكَتَهُ لِسِ بِعَانِنَا اے اللہ کے حبیب یہ بابرکت پسینے کو ہم اپنے بچوں پر ملتے ہیں اور ان کے لئے برکتوں کی امید بھی رکھتے ہیں یہ مبارک پسینہ شریف جو آپ کا ہے آقا یہ پاکیزگی دینے والا ہی نہیں ہے بلکہ بلاؤں کو دور کرنے والا بھی ہے رحمت و راحت کا ذریعہ بھی ہے شفاہ و صحت کا ذریعہ بھی ہے ہم جب چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے آرام سے رہے ان کی زندگی برکت والی رہے یا رسول اللہ اس بابرکت پسینے کو ان کے چہروں پر مل دیا کرتے ہیں ان کے سر پر مل دیا کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ برکتیں مل جائیں اب آپ سوچئے ایک تو پسینے اقدس کو آقا علیہ السلام کے جمع فرمایا اس کو معتر اور معتر مانا متیب اور متیب مانا یعنی وہ خود بھی پاک ہے اور پاکیزگی دینے والا بھی ہے وہ خود بھی مہک رہا ہے اور مہکانے والا بھی ہے یہ مانا اور اس پر ہی بس نہ کیا بلکہ اس کو برکتوں کا ذریعہ بھی مانا اس کو رحمتوں کا سبب بھی مانا بلاؤں کے دور کرنے کا وسیلہ بھی مانا یہ انہوں نے مانا ہے تو ان کا ماننا ہے اس میں غلبہ ہو سکتا ہے حال کا جذبہ محبت میں وارف تگی میں بہت بڑھ کر کہا ہوگا یہ گنجائش رہ سکتی تھی مراقع کریم علیہ السلام نے سننے کے بعد یہ نہیں فرمایا ہے ام سلیم یہ دیوان پن کی بات کیوں کر رہی ہو میں بھی تو انسانی وجود میں آیا ہوں میرا وجود بھی توان انسانوں ہی کی طرح ہے میں بھی اپنا وجود ویسے ہی رکھتا ہوں جیسا کہ تم اپنا وجود رکھتی ہو اور یہ کیسی بات ہے کہ اس پسیلے کو جمع کر کے اس سے برکتوں کی امید رکھ رہی ہو برکت دینے والا تو رب ہے اور اللہ کے نام سے برکت آتی ہے تم نے کیا قرآن میں نہیں پڑھا تبارک اسم ربی کا دل جلالی والاکرام کیا تم نے نہیں پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام برکتوں والا ہے خدا کے نام سے برکتیں آتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کیا بتلایا گیا نام جو اللہ کا لیا جاتا ہے وہ برکت کے لیے لیا جاتا ہے تاکہ اس سے برکت حاصل کی جائے کسی کام سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں کیوں تاکہ خدا کے نام کی برکتیں ہمارے اس کام کو آسان کرنے کا باعث بن جائے تو خدا کے نام سے برکتیں لی جائی یہ بات تو تم کو سمجھائی گئی تھی یہ بات سے تمہیں واقف کرایا گیا تھا تمہیں قرآن سے تو یہ بتایا گیا برکتوں کا ذریعہ تو نام خدا ہے ذات خدا ہے برکتیں دینے والی تو تم نے میرے پسینے کو برکتوں کا ذریعہ کیسے سمجھا یہ توحید کے خلاف ہو گیا یہ شرک و بیدت والا معاملہ ہو گیا آقا تو آئے ہی ہیں شرک کو مٹانے کے لیے آقا تو آئے ہی ہیں توحید کا اجالہ دینے کے لیے آقا تو آئے ہی ہیں بندگان خدا کو خدا سے ملانے کے لیے جن کی جبی نے معبودان باطیرہ کی بارگاہ میں جھک رہی تھی ان کو وہاں سے نجات دے کر خدا کی بارگاہ میں جھکایا یہ آقا علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا اور اس کا اہم مقصد یہ ہوا کہ خلق کو خالق سے ملانا ہے خدا کی بارگاہ سے کٹے ہوئوں کو خدا کی بارگاہ سے وابستہ کیا ہے تو جو رسول پاک علیہ السلام شرک کی جڑوں کو کٹنے کے لیے آئے ہیں اگر آقا کے پسینے اطحر سے برکتوں کو حاصل کرنے کا قیدہ اگر یہ شرک پر مبنی ہوتا تو امی سلیب رضی اللہ عنہ کو آقا منع فرماتے اور فرماتے کہ ایسا نظریہ غلط ہے اصلاح کر لو مرحبیب پاک عقید توحید دینے والے اللہ کی طرف بلانے والے قرآن جن کے بارے میں کہتا ہے وَدَعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِیرًا اللہ کی طرف اللہ کے حکم سے بلانے والے اور چمکنے والا سورج بھی ہے چمکنے والا چھراغ بھی ہے اور چمکانے والا چھراغ بھی ہے حبیب پاک کو اللہ میں یوں کہہ کر بیان کیا ہے کہ وہ اللہ کی طرف بلانے والے ہیں وہ خدا کی طرف بلانے والے محبوب اگر اس میں بارگاہ خداوندی کے خلاف بات کو محسوس کرتے تو ضرور منع فرما دیتے بل حبیب پاک نے کیا فرمایا اَصَبْتِ يَا أُمَّ سُلَیم اے امِ سُلَیم تمہارا جو یہ عقیدہ ہے کہ میرے پسین شریف سے خوشبویاں ملتی ہیں اور اس سے خوشبو کو مہکایا جاتا ہے یا بچوں کے لئے برکتیں حاصل کی جاتی ہیں یہ عقیدہ درست ہے صحیح ہے ٹھیک ہے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تصدیق فرما دی اور ان کے اس ندریے کی توثیق فرما دی اور رشاد فرمایا کہ بلکل درست اور صحیح بات ہے تو اس سے کیا معلوم ہوا حبیب پاک علیہ السلام ہی بے مثل و بے مثال نہیں ہے ان کا پسین اقدر بھی بے مثل و بے مثال ہے اب شیق الاسلام امام انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ ایسے ہمسری کے دعوے کرنے والوں کو دعوت غور و فکر دیتے ہیں فرماتے ہیں اور امت مسلمہ کے پاکیز عقیدوں کی حمایت و حفاظت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں دیکھو برابری کا دعویٰ کرنے سے پہلے اپنے وجود کو دیکھو تمہارا اپنا وجود یہ ہے نہا دھو کر آتے ہو مجمع میں تو کچھ دیر کے بعد پسین آتا ہے اور بو آنے لگتی ہے تو تمہارا وجود وہ ہے کہ جو پامی اس سے برامد ہوتا ہے وہ بدبو والا ہوتا ہے اور مصطفیٰ وہ ہے کہ ان کے وجود سے بھی پامی برامد ہوتا ہے تو وہ خوش بوہ کا ذریعہ بنتا ہے برکتوں اور سعادتوں کا سبب بنتا ہے تو ذات مصطفیٰ کی برابری کا دعویٰ کرنے والوں تم اپنے وجود کے ساتھ اس پسین اقدس کی بھی برابری میں ہی کر سکتے جو بدن اقدس سے بہرہا ہے پسین اقدس کی برابری میں ہی کر سکتے تو ذات اعتر کی برابری کا تصور ہی کیسے کر سکتے ہو شیخ الاسلام عارف باللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ علیہ جن کو حبیب پاک علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں حاضر ہونے کے بعد ان کا یہ ارادہ تھا کہ وہی رہ جائیں حکم فرمایا کہ انوار اللہ دکن جاؤ علم کی شما کو روشن کرو عشق و محبت کو جو تم نے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے یہ عشق و محبت کی پیغام کے پیغام کو پھیلاؤ حبیب پاک کے حکم سے آئے ہیں حکم نبی سے شہر مدینہ کو چھوڑ کر قسمت دکن کی آکے سماری ہے دیکھئے کی آرزو مدینہ میں رہنے کی عمر بر وہ بھی نبی کے حکم پہ واری ہے دیکھئے وہ بھی نبی کے حکم پہ واری ہے دیکھئے تو حبیب پاک کے حکم سے آنے والے شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی رحمت اللہ احادی سے صحیحہ کی روشنی میں امت مسلمہ کو یہ بات بتلا رہے ہیں کہ ذاتیت ہر کیسی شان والی ہے اللہ اکبر اس کی عظمت و رفعت کا کیا کہنا وہ پسیرن اغدس بھی ہمارے وجود سے عظمت والا ہے رفعت والا ہے اس کی طرح ہم نہیں ہو سکتے تو پھر بدن اغدس کیسے شان والا بھی ہوگا کیسے رفعت والا نہیں ہوگا تو یہ باتیں اس طرح کے جلسوں کے ذریعے سے سیرت تگیبہ کی محافل کے ذریعے سے میلاد پاک کے موائس کے ذریعے سے جو سنائی اور سمجھائی جاتی ہے یہ ہمارے لئے ایک وقت یا جذبے کے تحت نہیں ہوتی ہے بلکہ ایک عظیم مقصد کے لحے میں تیار کرتی ہے کیونکہ جب یہ طاقت ہماری عقیدے کی بن گئی تو پھر ہم اغیار کے ہتکنڈوں سے اپنے دین و ایمان کو برباد کرنے والے نہیں بن سکتے مگر عزیزان محترم واقعی حقیقی طور پر ہم سنجیدگی کے ساتھ ان حقائق کو اپنے کانوں کے ذریعے سے دل کے نیا خانوں میں جاگزی کر لیں یقیناً برابر ہم طاقت و قوت کے ساتھ دنیا کے اندر ایمانی شان و شوکت کے ساتھ زندگی بسر کر سکتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ لَعْلَوْنَ إِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ تم سستی مت کرو رنجیدہ غمزدہ مت ہو جاؤ وَأَنْتُمُ لَعْلَوْنَ غَلَوَا تم ہی کو ملے گا کامیابی تمہارا نصیب بنے گی فتح و نصرت تمہارے سر کا تاج بنے گی شرط ایک ہے کہ تم کامل ایمان والے بن کر رہو انکن تم مؤمنین تم مکمل مومن بن کر رہو ایمان اگر ہمارا کمال کے درجے کا ہے تو عزیز آنِ مہترم بلندیاں ہمارے نصیب میں ہیں کامیابیاں ہمارا مقدر ہیں حبیب پاک کو اللہ نے بھیجا ہی اس لیے کہ پستوں کو بلندیاں عطا فرما دیں جرتوں کو رفعتوں سے مالا مال فرما دیں گمراہیوں کے دلدل میں جو پھرش گئے ہیں ان کو گمراہیوں کے دلدل سے نکالیں شہرہ ہدایت پر گامزن کر دیں رب زلجلال فرماتا ہے وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءٌ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَاحُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا اے لوگو احبیب پاک امتیو رب کے احسان کو یاد کرو اس کی نعمت کو یاد کرو آقا کے ملاد پاک کے سلسلے میں آپ کا یہ جمع ہونا ملاد پاک کے ماہ کے آنے سے پہلے استقبالیات طور پر یہ اجتماع کرنا دوستو صرف ایک وقت گزاری کی بات نہیں ہے کہ وقت گزاری کے طور پر آئے ہوں گے یا ایک رسم کے طور پر آئے ہوں گے نہیں اگر قرآن سے پوچھو قرآن حکم دے رہا ہے نعمت کو یاد کیا کرو احسان کو یاد کیا کرو کس کے احسان کو اللہ کی احسان کو یاد کرو اللہ کی انعام کو یاد کرو اللہ کی مہربانی کو یاد کرو اللہ اپنی نعمت کو یاد کرنے کا حکم دے رہا ہے احسان کو یاد کرنے کا حکم دے رہا ہے اور نعمت بھی جمع نہیں ہے واحد کے طور پر ہے نعم اللہ نہیں کہا نعمت اللہ کہا اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو نہیں فرمایا یہاں نعمت کو مفرز ذکر کیا ہے اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے اس کو یاد کرو اگر وہ نعمت یاد ہے تو ساری نعمتیں تم کو یاد رہے گی اگر اس نعمت کو بھلا دو گے پھر تم زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکو گے اللہ کی عظیم نعمت کو یاد کرو عزیزان محترم اللہ کی نعمتیں تو بے شمار ہیں کیا ہم اللہ کی نعمتوں کو گن سکتے ہیں قرآن کریم نے کہا وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَتِونَ فَبِنَ اللَّهِ جو بھی نعمتیں تم کو ملتی ہے اللہ ہی کے خام کرم سے ملتی ہے اللہ ہی عطا کرنے والا ہے اور نعمتیں کیا ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گن نہیں سکتے شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے حساب لگانا چاہو نہیں لگا سکتے دنیا کے سارے حساب دان ریاضی کے ماہرین جمع ہو جائیں خدا کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے ساری زندگی ختم ہوں گی من نعمتوں کو شمار کیا جانا ممکن ہی نہیں ہے اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری بھی کیسے کی جائے خدا کا حکم ہے وَشْكُرُوا لِي وَلَا تَقْفُرُونَ میرے شکر گزار بنو نا شکرے نہ بنو اور پھر فرمائے اگر نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے میں اور نعمتوں میں اضافہ فرماؤں گا حضرت دعود علیہ السلام کو اور ان کے گھرانے والوں کو فرمایا اعملو آلہ دعود شکرہ اے دعود کے گھرانے والوں شکر کو اپنا شیوہ بنائے رکھو شکر گزار بنو نعمتوں کے قدر شناس بنو اللہ نے حکم فرما جا حضرت دعود علیہ السلام نے ارض کیا اے اللہ تیری کن نعمتوں کا میں شکر ادا کروں کن کن احسانات کا شکر ادا کروں میرے مولا جس نعمت کا بھی شکر ادا کرتا ہوں تو ادا کرنا بھی شکر جو ہے شکر ادا کرنا جو ہے یہ میرے سے تو نہیں ہوتا تیری توفیق ہی سے تو ہوتا ہے تو ایک نعمت تُو نے دی میں نے شکر کیا تو میرے مولا یہ شکر کرنا بھی تو تیری توفیق سے ہوا یہ بھی تو ایک نعمت ہے اس کا کیا شکر ادا کروں کتنی باریگی سے آپ نے شکر گزاری کی عظمت کو واضح کیا ارض کیا کہ مولا اگر کرولوں نعمتیں تُو مجھ کو دیا ہے اور کرولوں نعمتوں پر کرول بار میں نے تیرہ شکر کیا ہے تو پھر یہ شکر گزاری کی جو توفیق ہے یہ بھی تو ایک احسان ہے اس کا کیا شکر کروں اگر میں یہ ارض کروں کہ اے اللہ بے شمار نعمتوں کو دینے والے تیری بے شمار نعمتوں پر بے شمار بار میں شکر کرتا ہوں میں یوں عرض کروں گا تو کیا شکر ہو گیا پھر یہ جو بے شمار مرتبہ شکر ادا کرنے کا لفظ میں نے کہا ہے یہ بھی تو تیری توفیق ہی سے کہا ہے یہ بھی تو ایک حسام ہے اس کا کیا شکر ادا کروں ہم کیسے تیرا شکر بجالہ مولا عرض کیا تو رب زلجلال نے فرمایے داوود بس یہی تو بتا مچھتا ہوں کہ بندہ یہ عرض کرے اگر بندہ اپنی بیبسی کا اظہار کرتا ہے اس کے اس اظہار بیبسی کو ہی شکر قرار دیتا ہوں اور اس کی طرف سے یہ معذیرت کو خبول کر لیتا ہوں تو عزیزانِ محترم اللہ پاک کی بے شمار نعمتیں ہیں اب اللہ پاک فرما رہا ہے نعمت کو یاد کرو احسانوں کو یاد کرو اب ہم اگر گنیں شمار کریں اے اللہ تُو نے ہمیں ناک سنگھنے کے لیے دی ہے کیا تیری یہ نعمت ہے تیرا شکر کرتے ہیں اے اللہ دونوں کان سننے کے لیے دی ہے تیرا شکر کرتے ہیں اے اللہ یہ آنکھیں دیکھنے کے لیے دی ہے تیرا شکر کرتے ہیں دونوں ہاتھ پکڑنے کے لیے دی ہے تیرا ہم شکر کرتے ہیں دونوں پیر چلنے کے لیے تیرا ہم شکر کرتے ہیں دل سمجھ دے کے لیے دیا ہم تیرا شکر کرتے ہیں دماغ محفوظ کرنے کے لیے دیا ہم تیرا شکر کرتے ہیں زباں بولنے کے لیے دیا ہم تیرا شکر کرتے ہیں دانت چوانے کے لئے دیا ہم تیرا شکر کرتے ہیں اگر یوں عرض کرتے جائیں تو کیا پوری نعمتوں کو ہم گن سکیں گے سب کو کیا یاد کر سکیں گے اگر یاد کریں گے پورے وجود میں جتنی نعمتیں ہیں اگر اس کا بھی ذکر کریں گے تو حضرت شیخ صادی کی زبان سے سنو وہ کہتے ہیں ایک سانس جو انسان لیتا ہے سانس وہ ایک سانس میں خدا کی دو نعمتیں ہیں ایک اندر جو جاتی ہے وہ بھی نعمت ہے جو باہر آتی ہے یہ بھی نعمت ہے ہر سانس میں دو نعمتیں ہیں تو بولو اب کتنی نعمتوں کو یاد کروگے کن کن کو شمار کروگے اور کن کن نعمتوں کا کیسا شکر ادا کروگے اور خدا کا تو حکم ہے وَذْكُرُوا نَعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللہ کی نعمت کو تم یاد کرو شکر کرو وَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ میری نعمتوں کے شکر گزار بنو نا شکر گزار نہ بنو قدردہ بنو نا قدرے نہ بنو اللہ کا حکم ہے کہ نعمتوں کو یاد کرو شکر گزار بنو تو عزیزان محترم آج کا اعتراض بھی تو یہی ہے کہ کیوں آقا علیہ السلام کی ملاد پاک احتمام کیا جاتا ہے سرکار دوالم علیہ السلام کے ملاد کے محفلے میں ملاد کے مہینے میں اجتماعات کیوں بنقید کیے جاتے ہیں یہ مختلق قسم کے اعتراضات اس حوالے سے جو ہوتے ہیں اس کا جواب اس میں آپ کو مل رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کو ہم جو یاد کرتے ہیں ہر سال خاص احتمام کے ساتھ ملاد پاک کی مناسبت سے ذکر ملاد پاک جو کرتے ہیں یہ بیدات ہے یہ صحابہ کا طریقہ نہیں ہے بعد والوں نے اجاز کر لیا ہے یہ قابل اصلاح ہے اس میں کچھ نہ کچھ ضرور اپنے جذبات بھی شامل کر دیا گئے ہیں اس کو دور کرنا چاہیے یہ رسم ہے رواج ہے روایت ہے عرف ہے طریقہ ہے وغیرہ وغیرہ کہ کر اس کو ہلکا جو کیا جاتا ہے عزیزانِ مہت سنو بنیادی بات کیا ہے اللہ نے فرمایا نعمتوں کو یاد کرو اور نعمتوں پر شکر گزاری کرو اور قرآن میں کہا قُل بِفضلِ اللہِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَهُ اے حبیب آپ فرما دیجئے اللہ کے فضل پر اور اللہ کی رحمت پر ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ خوشی آمن آئیں فضل و رحمت پر خوشی منانے کا خدا حکم دے رہا ہے اللہ پاک شکر گزاری کی تعلیم دے رہا ہے شکر گزاری بھی اس کا حکم ہے اور خوشی منانہ بھی اس کا حکم ہے شاد مانی کا اظہار کرنا بھی اس کا حکم ہے اب اللہ کے محبوب کا جو وجود ہے اس کائنات میں حبیب پاک اللہ نے جو بھیجا ہے یہ کتنا بڑا احسام ہے کتنی بڑی نعمت و دولت ہے اگر اس موقع پر ہم خوشی کا اظہار نہ کریں شکر گزاری نہ کریں تو ہم سے بڑھ کر بھی کوئی نا شکر گزار ہوگا ہم سے بڑھ کر بھی کوئی ناقدر شناس ہوگا تو ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں اگر ایسائی ہے تو آنکھ بھی تو اللہ کی نعمت ہے اس پر کیوں خوشی نہیں مناتے زبان بھی اللہ کی نعمت ہے کیا یہ اللہ کا فضل نہیں ہے اس پر کیوں جشن نہیں مناتے کبھی ایسا بھی کرنا جشن ملاد جیسا کرتے نا جشن آزائے بدن انسان بلکر بھی منانا کیونکہ یہ بھی تو خدا کا فضل ہے اس کی رحمت ہے اس پر کیوں ایسا جشن نہیں کرتے ملاد کے نام پر ہی کیوں کرتے تو سنو دوستو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلاب مجید کے ذریعے سے سمجھایا بتلایا ہمیں عقل دی اللہ کا ارشاد ہے اے لوگو یاد کرو تمہیں خدا نے ماں کے پیر سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے اس نے سننے کے لئے کام دیئے دیکھنے کے لئے آنکھیں دی سمجھنے کے لئے دل عطا کیے تاکہ تم شکر گزار بنو اللہ نے ہمیں دنیا سے نکالا دنیا میں لایا ماں کے پیر سے تو فرمایا تم جانتے نہیں تھے ہمیں جاننے والا دل دیا ہے سمجھنے والا دماغ دیا ہے دیکھنے والی آنکھیں دی ہے سننے والے کام دیئے ہیں پھر فرمایا بندہ کیوں بھول گیا کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی ہے کیا ہم نے اس کو زبان اور ہوت نہیں دیئے ہے کیا ہم نے اس پر خیر و شر کا راستہ واضح نہیں کر دیا ہے جنت اور دوزق کے راستے کو کیا ہم نے اس پر نہیں کھول دیا ہے سب کچھ ہم نے کیا ہے یہ نعمتوں سے نوازہ ہے یہ ساری ہماری نعمتیں ہیں مگر پھر سوال اپنی جگہ ہے یہ سب نعمتیں ہیں تو جس طرح مراد پاک کا شکر گزاری کے طور پر احتمام کر کے جشن کرتے ہیں جلسہ کرتے ہیں ان چیزوں کا بھی کرنا چاہیے تو سنو دوستو اگر یہ ساری نعمتوں کو سامنے رکھ کر ایک ایک کا الگ الگ شکر ادا کرنا چاہو پوری زندگی ختم ہوگی کسی بھی نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکے کیوں صرف اپنے وجود پر ڈال کے نظر شکر ادا کرنا چاہو پورے آزا کا شکر ادا کر کے سانسوں کا ادا کروگے ہر سانس میں شکر ادا کروگے تو کتنا سانس میں دو نعمتیں ہیں کیا ہر وقت شکر شکر کے الفاظ ہی ادا کرتے رہیں گے اگر ایسا بھی کرتے جائیں گے بیوی سے بات بھی نہیں بچوں سے بات بھی صرف شکر تیرا خدا کہ تُو نے سانس میں دو نعمتیں دی ہے کیا ہر سانس پر دو مرتبہ شکر کے الفاظ کہتے ہی رہوگے تو کیا پھر بھی شکر ادا ہو جائے گا اس کے سوا کیا کوئی اور کام نہیں ہے آپ کو کیا جائز طریقے پر کسی سے گفتگو کرنا نہیں ہے پھر کیسا ذکر ہوگا اللہ کا تو ارشاد ہے وذکرو نعمت اللہ نعمت کو یاد کرو نعمت کو یاد رکھو نعمتوں کا چرشا کرو وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّسَ اپنے رب کی نعمت کا چرشا کرو بیان کرو اللہ کا یہ ارشاد ہے اب اس پر عمل کیسے ہوگا اگر ایک وجود ہی پر نظر ڈال کر ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیں گے تو زندگی بھر بھی ادا نہیں کر پائیں گے تو اللہ پاک نے کرم کیا ہمیں سمجھایا کلام مجید کے ذریعے سے کیا اپنے محبوب پاک کے صدقے میں یہ ساری نعمتیں دے کر آسمان بنایا یہ نعمت ہے زمین بنایا نعمت ہے چاند و سورج کو روشن کیا یہ نعمت ہے اللہ پاک نے ہوا فضاء عطا کی یہ نعمت ہے ہواوں کا سمندر رواں دوا کر دیا سانس لے میں کے لیے کوئی مشقت اٹھانے کی ضرورت ہی ہے جہاں بھی جاؤ ہوا ملتی ہے سانس لیتے ہیں زندگی کی رمق باقی رہتی ہے دوستو یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں مر اللہ نے اپنے کلام مجید میں کیا فرمایا ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَا اِذْ بَعَسَ فِهِمْ رَسُولَا اللہ نے عظیم احسان تو مومنوں پر یہ کیا کہ ان میں اپنے عظمت والے رسول کو بھیجا ساری نعمتیں دینے والا پروردگار ہے مگر نعمتوں کو دے کر احسان جتایا پورے قرآن میں تو دو مقام پر ہے ایک تو یہ ہے سورہ علی عمران میں فرمایا اللہ نے بڑا احسان کیا مومنوں پر کہ عظمت والے رسول کو بھیجا ایک سورہ حجورات کے خیر رکو میں فرمایا يَمُنُّونَ عَلَيْكَ نَسْلَمُوا فرما رہا ہے رب زلجلال اے میرے محبوب لوگ ایمان لانے کے بعد یہ حق رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ پر ایمان لائیں ہم نے تو آپ کی دعوت کو خبول کر لیا ہم نے تو حقیقت کو تسلیم کر لیا اور انداز کیا ہے گویا مان کر سرکار پر احسان رکھ رہے ہیں تو اللہ نے فرمایا يَمُنُّونَ عَلَيْكَ نَسْلَمُوا اے حبیب یہ کیسے نادان ہیں جو آپ پر ایمان لا کر آپ پر اپنے احسان کا بار رکھنا چاہتے ہیں آپ کو اپنا ممنون احسان بنانا چاہتے ہیں کہ ہم احسان کیے کہ آپ کو مان لئے ہم یہ احسان کیے کہ آپ کی بات کو تسلیم کر لئے تو اللہ نے فرمایا قول فرما دیجئے میرے حبیب لَا تَمُنُّو عَلَيْيَ اسْلَامَكُمْ اے لوگو اپنے اسلام لامک احسان مجھ پر ما ترکھو بَلِلَّهُ يَمُنُّو عَلَيْكُمْ کہ بلکہ اللہ نے تم پر ازیم احسان کیا اَنْحَدَاكُمْ لِلْایمَان اس نے ایمان کی تمہیں ہدایت اتا کی ہے تم مومن بن گئے تو یہ مصطفیٰ پر تمہارا احسان نہیں ہے وہ کرم ہے حبیب کا ان کی نگاہ فیض اثر سے تم کو ایمان کی نمت مل گئی ہے تو اللہ پاک نے احسان جتایا دو مقام پر ایک حبیب کو بھیجا تو فرمایا بلہ احسان کیا ایک تو حبیب کو بھیج کر احسان جتایا ایک کافروں کو مشرقوں کو منافقوں کو دقدم مصطفیٰ کے پاس کھلا کر کے کہا یہ جو ان سے ایمان ملا ہے یہ میرا بلہ احسان ہے مصطفیٰ کو دے کر احسان جتایا دوسرا ایمان عطا کر کے احسان جتایا ہے تو ذاتِ رسالت مآب کو بلہ احسان قرار دیا اور ان پر ایمان لامے کو بلہ احسان قرار دیا یہ نعمتوں میں دو عظیم نعمتوں کو بیان کیا ایک حبیب کا اس کائنات میں آنا بلہ احسان ہے اور امت کا مصطفیٰ کے قدموں میں چلے جانا بلہ احسان ہے فرمایا در مصطفیٰ مل گیا یہ بلہ احسان ہے اس احسان کو مت بھولو اب عزیز و قرآن کیا فرماتا ہے وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ تم اللہ کی احسان و نعمتوں کو یاد کرو کہ اپر وردگار نے عظیم احسان سے تم کو دوازا تو یہاں نعمت کو واحد لیا اللہ کی نعمت کو یاد کرو آگے کیا فرمایا اِذْكُنتُمْ اَعْدَاءَ جبکہ تم ایک دوسرے کی دشمن تھے چھوٹے سے مسئلے میں اختلاف ہوتا مہینوں نہیں برسوں جنگ چلتے رہتی چھی مرنے والا باپ مرتے مرتے وسیعت کرتا تھا بیٹا فلاں خاندان سے ہمارا جھگڑا چل رہا ہے میں جا رہا ہوں خبردار دوستانہ تعلق قائم نہیں کرنا یہ اس خاندان جھگڑے کو باقی رکھنا ایک دن دو دن نہیں ماہ دو ماہ نہیں سال دو سال نہیں ایک سو بیس سال تک جنگ چلتی رہی ایسے اختلاف ہو انتشار کے ماحول میں اللہ فرما رہا اِذْكُنتُمْ اَعْدَاءَ تم بھول گئے ہو تم آپس میں ایک دوسرے کی دشمن تھے فَأَلَّفَوَيْنَ قُلُوبِكُمْ اللہ نے تمہارے دلوں میں موافقت پیدا کر دی اللہ نے جیوریل کو بھیج کر محبت پیدا نہیں کی خود بخود لوگوں کے دل میں ایسے الفت پیدا نہیں کی مصطفیٰ کو بھیجا اور یہ احسان ایسا کیا کہ اس نعمت کے صدقے میں تم کو مومن بنا دیا اور ایک دوسرے کو چہنے والا بنا دیا اور تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے تو اے اختلاف و انتشار میں رہنے والوں تمہیں اتحاد ملا تو میرے مصطفیٰ کے صدقے میں ملا محبتیں مری تو مصطفیٰ کے صدقے میں نفرتیں ختم ہوئی تو حبیب کے صدقے میں میں نے عداوتوں کو ختم کرنا چاہا تمہاری جنگوں کو اور ماریکوں کو ختم کرنا چاہا تو جیوریل کو بھیج کے نہیں مصطفیٰ کو بھیج کے ختم کیا اب بولو سارے احسانات احسانات ہیں مگر یہ میرا حبیب جو ہے یہ وہ احسان ہے کہ اس نے تم کو اکھٹا کر دیا ہے جمع کر دیا ہے اس نے تمہیں تباہ ہونے سے بچا لیا تم آگ کے کنارے پر تھے اور گرنا ہی چاہتے تھے بس اب آگ کے گڑے میں تھے کنارے پر تھے ذرا ہوا کا جھوکا بھی تم کو گڑے میں گرا دے سکتا تھا مگر فانقذکم منہا حبیب کو بھیج کر اس میں گرنے سے تمہیں بچا لیا ہے تو اللہ پاک کیا فرما رہا ہے احسانات تو میرے بے شمار ہیں اور سورہ رحمان میں تو احسانات کا ہی ذکر ہے اور ہر ہر احسان کے ذکر کے بعد فرمایا اے انسانوں اے جنوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلا ہوگے احسانات کو جھٹلا ہو نہیں احسانوں کو مانو شکر گزار بنو اب عزیزان محترم ساری نعمتیں خدا کی بے شمار نعمتیں خدا کی اور اس پر احسان کو مان کر شکر گزار بن کے رہنے کا حکم ہے مگر ساری نعمتیں نعمتیں بنی ہے تو حبیب پاک کے صدقے میں بنی ہے یہ آنکھ ہمارے لئے نعمت ہے یہ زبان ہمارے لئے نعمت ہے یہ ہاتھ ہمارے لئے نعمت ہے مگر عزیزان محترم سورہ یاسین میں کیا فرمایا اللہ فرما رہا ہم موپے مہر لگا دیں گے ان کے ہاتھ ہمارے دربار میں گواہی دیں گے پیر گواہی دیں گے کیا؟ ہاتھوں سے جو گناہ کیے ہاتھ ان کے خلاف گواہی دیں گے پیروں سے جو گناہ کیے پیر خلاف میں گواہی دیں گے ہماری اولاد جو اللہ نے ہمیں دیئے احسان ہے کے نہیں ہے بے شک اللہ کا احسان ہے صاحب اولاد بنایا مگر یہی اولاد ہمارے لئے کل محشر کے میدان میں وہ بال جان بن جائے گی دوزخ میں جانے کا باعث بن جائے گی ہماری بیوی اللہ کی نعمت ہے کہ ہمیں اللہ پاک نے رشتہ نکاح سے منسلک کر دیا مگر وہ بیوی صرف نعمت ہی نہیں ہے وہ زحمت بھی بنتی ہے حضاب کا ذریعہ بھی بنتی ہے جن جن چیزوں پر نگاہ ڈالو اس کے اندر پہلو فائدے کا ہے تو ضرر کا بھی ہے اور وہ جہنم میں جانے کا ذریعہ بھی بنتی ہے مگر حبیب کو وہ شان دی ہے رب زلجلال نے کہ مصطفیٰ کو بھیجا اور ایسا احسان کا پیکر بنا کر بھیجا اور ایسا نعمتوں کا مجموعہ بنا کر بھیجا اور ایسا سلچشمہ کرم فضل بنا کر بھیجا کہ حشر میں ہماری زبا ہمارے کو اللہ کی بارگاہ میں یہ کہے گی کہ اس کو غلط استعمال کیا آزا ہمارے خلاف ہو جائیں گے یہی نہیں جسم کی یہ کھال جو چمٹی ہوئی ہے کل ہمارے خلاف گواہی دے گی اٹھاؤ علیہ حامیم السجدہ چوبیس ماں پارہ اللہ فرماتا ہے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا پہلے فرمایا محشر میں کان بھی گواہی دے گا آنک بھی گواہی دے گی اور جسم کی کھال اور چمری بھی گواہی دے گی ہمارے خلاف اور بندے کہیں گے لِجُلُودِهِمْ اپنی جسم کی کھالوں سے لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا تم تو چمٹے ہوئے تھے جسم سے لگے ہوئے تھے آج ہمارے خلاف کیوں ہو گئے تو کہیں گے ہم نے خود نہیں کہا جس خدا نے ہر شے کو بولنے کی صلاحیت دی اسی نے ہمیں بولنے کے لئے زبان دی ہے گوہی دی ہے تو اب آپ سوچو ہمارے وجود کو اللہ پاک نے اپنا ایک احسان بنایا ہے مر یہ وجود ہمارے خلاف ہوگا کہ نہیں ہوگا محشر میں اب جو آزا خود ہمیں جہنم میں جامعے ہمارے لئے جہنم میں جامعے کا ذریعہ بنیں گے ایسے وقت میں رحمت اللی العالمین ہی تو شفاعت کر کے سہارا بنیں گے جہنم میں جانے سے اللہ کی بارگاہ میں سی پارش کر کے ہمیں بچائیں گے اور عرض کریں گے رب کی بارگاہ میں سارے انبیاء عرض کریں گے نفسی 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 ادھابو الہ غیری مجھے اپنی فکر ہے اپنی فکر ہے اپنی فکر ہے کسی اور کے بعد جاؤ آقا اس وقت کیا عرض کریں گے امتی سب کے پاس سے مایوس ہو کر جب امام الانبیاء کے پاس آئیں گے عرض کریں گے انا لہا انا لہا اے لوگوں ماجوس نہ ہو جاؤ میں تو محشن میں آیا ہی ہوں تمہیں بخشوانے کے لیے شفاعت سے تمہیں سرفراز کرنے کے لیے آیا ہوں تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اللہ کی عظیم نعمت ہیں کہ جن کے ذریعے سے رحمت ہی رحمت ملتی ہے کرم ہی کرم ملتا ہے اس لئے فرمایا وَمَا رَسَلَّاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَبِينَ اے حبیب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے سرچشم رحمت بنایا ہے سرعبا شفقت و رفت بنایا ہے اللہ پاک نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کو سب کے حق میں رحمت بنایا اور کیسی شان والی فرماتا ہے وَمَا کَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ اے حبیب اللہ کی یہ شان نہیں کہ آپ موجود ہو اور اللہ ان پر عذاب نازل فرما دے ہمارے آج عمال کیا ہیں آپ حضرت اللہ معروف علی صاحب سے سماع فرما رہے تھے آج ہم کہاں جا رہے ہیں کس طرف ہمارا رخ ہے آج ہماری زبانوں پر کیا ہے ہمارے بیانوں میں کیا ہے ہمارا جسم ہماری جبانی ہماری طبانائی کہاں برمال ہو رہی ہے دوستو آج ہم بےہودہ کام کرتے در آ رہے ہیں آج مسجدوں کی طرف رخ نہیں ہے فٹ بات پہ بیٹھے ہوئے ہم وہ اوقات کو گزارتے ہیں رات کا وقت آتا ہے آپ کو ہم کو چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کی عبادت کر کے کچھ آرام کر کے اللہ کی بارگاہ میں سگد ریزی کے لئے اٹھ جاتے ہیں مگر ہماری راتیں آج خواہشات لفثانیہ کی تکمیل میں گزر رہی ہیں یہ بےہودہ کی زندگی ہم بسر کر رہے ہیں دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم ہوا کہ حبیب پاک کو بھیجا وہ حبیب پاک نے ہمیں بتایا یہ ساس کی قیمت کیا ہے یہ جسم کی طاقت کیا ہے اوقات کی کیا قدر و قیمت ہے سرورے کونے علیہ السلام اگر جل وگر نہ ہوتے تو دوست و ہاتھ ہمارا آپ کا کیا حال ہوتا اور ہمارے یہ عامال گھناؤنے ہمارے لئے تو صرف اللہ کے قہر کو دعوت دینے والے ہیں قہر اتر کر تباہ کر دے سکتا تھا مر اللہ پاک نے صرف کرم کیا تو مصطفیٰ کے صدقے میں فرمایا عذاب کے حق دار تو بن چکے ہیں مگر عذاب صرف رکا ہے تو مصطفیٰ آپ کے صدقے میں رکا ہے آپ کے صدقے میں رکا ہے آپ کو رحمت اللی لعالمین نہ بناتا ہوتا ان پر قہر کی بزریاں گرا کے تباہی کر دیتا تھا آج ایک مسلم جوان اپنے خواہشات نفسانیہ کے لیے ایک غیر کا ہاتھ تھام رہا ہے خدا کے قہر کی بزریاں گر کے وہیں اس کو تباہ کرنے سکتی تھی وہیں نیس تو نابود ہونا سکتا تھا صرف بچا ہے تو کس کے صدقے میں بچا ہے حبیب پاک کے صدقے میں بچا ہے اب تو موقع ہے اتنے بڑے گناہ میں جا کر بھی میں اللہ کے عذاب کو نہیں پایا ہے اللہ نے پھر بھی موقع دیا ہے یہ رحمت اللی لعالمین کا ہی تو صدقہ ہے ارے کیوں نہ اس حبیب پاک کی بارگاہ میں میں آ کر ان کا وفادار امتی بن جاؤں تاکہ یہاں بھی کامیاب ہو جاؤں یہ فکر ہونی چاہیے آج ہماری بہنیں نعوذ باللہ ارتداد کے فتنے کا شکار ہو رہی ہے آئے دن اقبارات میں میڈیا کے ذریعے سے واقعات سامنے آ رہے ہیں جو آ رہے ہیں وہ سارے نہیں ہیں دو فیصد واقعے سامنے آتے ہیں اور اچھینو فیصد پیچھے رہتے ہیں ساری تفصیلات نہیں آتی ہے یہ یہاں وہاں ہوا یہ بالکل معاملی چیزیں ہیں اس سے زیادہ واقعات آئے دن ہوتے جا رہے ہیں آج ہماری بہنوں کے نگاہوں میں وہ حیاء کی قیفت نہیں ہے اغیار کو کسی بھی شخص کو دیکھتی ہے دیوانہ اور وارفتہ ہو کر اس کے پیچھے چلی جا رہی ہے دوستو یہ بربادیاں ہیں یہ تباہیاں ہیں کیوں اللہ کے محبوب کے جمال مقدس کے شان کو اگر سمجھ لیے ہوتے تو کسی ظاہر حسن پر فریفتہ کبھی نہیں ہوتے تھے کیوں کہ یہ حسن وہ حسن ہے یہ جمال وہ جمال ہے کہ جس کا آدمی اگر حسیر ہو گیا دنیا کے مکہ اور حسنوں کی رب نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا آج معاشرے کی اصلاح کرنا چاہو تو عزیز آنِ محترم اپنے آقا کی شان کو سمجھو جس نبی پاک کا تم کلمہ پڑھتے ہو ارے وہ مصطفیٰ کے قدمے میں کریمے میں کیسی دورانی یہ تھے دیکھو ان کے وجود پاک میں کیسے اللہ پاک کے عظیم ترین انوار سمائے ہوئے ہیں دیکھو ارے صحابہ سے پوچھو خالی آقا تشریف فرما ہے اور آپ کلام فرما رہے ہیں گفتگو فرما رہے ہیں میں بات کرتا ہوں میرے الفاظ آپ کو سنائی دیتے ہیں یا دکھائی دیتے ہیں نظر آ رہے ہیں کہ میں کیا بول رہا ہوں یا سننے میں آ رہا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں تو الفاظ سنائی دیتے ہیں دکھائی نہیں دیتے مر صحابہ سے پوچھو آقا کلام فرماتے تو سنتے بھی تھے دیکھتے بھی تھے سنتے تھے کلمات کو دیکھتے تھے کیا حدیث ہے مشکات المصابی اٹھاؤ سنانے دارمی اٹھاؤ زجاجت المصابی محدی سے دکر رحمت اللہ لے کے اٹھاؤ اذا تکلم روئیک النور یخرج من بینی ثنایا سرکار کلام فرماتے تو دندان اقدس سے نور نکلتا ہوا دکھائی دیتا تھا ارے الفاظ کیا نکلتے انوار کے شکل میں دھلے ہوئے نکلتے تھے ہم کہتے ہیں تو الفاظ سنائی دیتے ہیں آقا کلام کرتے تو آپ کی زبان سے نکلنے والے کلمات نور کے سانسے میں دھلے ہوئے دکھائی دیتے تھے تو وہ شان والے حبیب کو اللہ نے ہمیں بھیجا اور فرمایا میرا بڑا احسان ہوا کہ میں نے اپنا عظمت والا حبیب تم کو عطا کیا فرمارا وَذْكُرُو نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اے مادی دنیا کے پیچھے جانے والوں میرے اس احسان کو مت بھولو میرا حبیب میری سب سے بڑی نعمت ہے ان کو یاد کرو گلے کرنے کا مقصد بھی یہی ہے یہ آشیں جو ہماری بھٹک رہی ہیں ہمارے نفس کے اندر دل کے اندر جو بس گئے ہیں یہ مادیت کی ساری چیزوں کو ہم نکال پھیکے آقا کے جلووں کو اپنے دن کے دل میں اتارنے کی کوشش کرے وہ حبیب پاک سے شان والے حبیب ہے کلام فرما رہے ہیں تو نور درہتا ہے نکلتے ہوئے امام سیوتی خصائص قبرہ میں لکھتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حجر ایک بس میں آپ کپڑے سی رہی تھی ایک بیک سوئی گر گئی تلاش بسیار کے باوجود نہیں ملی خالہ کہ حجر مبارکہ بہت بڑے ایریے پر مشتمل لی تھا ایسا ڈھونڈے تو کئی نہ کئی مل جانا تھا مگر نہیں ملی نظر نہیں آئی ہاتھ وہاں تک پہنچ نہیں سکا ہاتھ سے وہ مس نہیں ہو سکی کہتی ہے کہ اچھا بک نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حبیب پاک میرے حجرے میں دیسے ہی داخل ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر صدیقہ کائنات بیان کرتی ہے وہ حبیب پاک کو اللہ میں کیا جمال عطا کیا کیا نور عطا کیا کیا سرکار کے انوار کی شام ہے جیسے آقا داخل ہوئے فَتَبَيَّنَتِ الْإِبْرَةُ بِشُعَائِ نُورِ وَجْهِ حبیب پاک کے روخِ انوار کے انوار کی شوائیں کچھ ایسی پھیل گئی کہ وہ سوئی جو تھی چمکنے لگ گئی جگمگا میں لگ گئی یہ نہیں ہے کہ سوئی دگ گئی فَتَبَيَّنَتِ الْإِبْرَةُ نے کہا سوئی نظر آنے لگ گئی کہہ میں لگی سوئی چمکنے لگ گئی سوئی تو ایک دھات کی چیز ہے اور دھات کی شام چمکنا نہیں ہے مگر وہ حبیب کا نور و نور ہے دھات پر گرتا ہے تو وہ بھی چمکنے والی بن جاتی ہے اللہ کے حبیب ہمارے لئے کتنی عظیم نعمت بن کر آئے ہیں یہ سب کچھ سنا کر اللہ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے اے آنکھوں کو اپنی غلط طرف بہکا میں ڈالنے والوں تمہاری نگاہوں کا مرکز حسن یہ مادی دنیا میں ہے یہ میرا پیارا مصطفیٰ اور حبیب ہے ان کے حسن کے جلووں کو دیکھنے کی عادی بن جاؤ اگر تمہاری آنکھیں ان جلووں کا موشہبہ کرنے والی بن جائے گی راست ہو یا سیرت و سنت کے حوالے سے ہو اگر یہ انوار تم اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگ جاؤ گے تو پھر تمہاری آنکھیں کبھی کسی غلط چیز کو دیکھنے نہیں پائے گی تو عزیز وعد محترم حبیب پاک علیہ السلام کے غلاموں نے اسی تو حسن کے جلووں کو دیکھا تھا ان کے لئے دین سے ہٹنا کیا تھا دین کے خلاف جانا کیا تھا ارے ہمارے سامنے مکہ مکرمہ کے تیرہ سال بھی ہے مدینہ منورہ کے دس سال بھی ہے وہ حضرات صحابہ اکرام نے یہ ساری قربانیاں دی ان قربانیوں کے سلسلے میں کونسی شے باعث اور سبب بن گئی تھی آخر ان کے پاس کیا احساسات انسانی نہیں تھے یا جذبات نفسانی نہیں تھے سب کو کچل دیا تھا آقا کے فرمان کے مقابل میں کسی شے کو انہوں نے اُبھرنے نہیں دیا تھا حتیٰ کہ دشمنوں کے نرگے میں بھی ہے کیا ہمارے سامنے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی بابر کا زندگی نہیں ہے آج ہم غربت کا شکار ہیں کوئی ریال اور ڈالر دکھاتا ہے تو ہم اب اپنے عقیدوں کے سلسلے میں تزبزب کا شکار ہوتے نظر آتے ہیں آج ہمارا کچھ عجیب حال ہے باہر جا کر آتے ہیں تو ہماری دنیا بدل جاتی ہے نظریات بدل جاتے ہیں دوستو وہ حضرات صحابہ اکرام کو کیا ان مراحل سے گزرنا نہیں پڑا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو میں ٹپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا اور سینے پر چٹان رکھ دیا کوڑے مرسانیے لگے اور ایک ہی بات کہی کہ سرکار کی بارگاہ میں نہ جانا ان کا ذکر مبارک نہ کرنا ان کے دامن سے باوستہ نہ رہنا حضرت بلال نے کیا جواب دیا ایک محبت بھرے شاعر نے اس کا یوں ترجمہ کیا ظلم پر ظلم سہ کر یہ بولے بلال ظالم ہو یہ تمہارا غلط ہے خیال دامن مصطفیہ ہاتھ سے چھوڑ دیں اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں یہ قربانیا کیا آدھ ہمارے لئے درس نہیں ہے کیا ہمارے لئے یہ شمع ہدایت نہیں ہے کیا ہمارے لئے یہ مشعل راہ نہیں ہے حضرت خباب ابن عرط رضی اللہ عنہ سے پوچھو حضرت سیدہ فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ ان کی چادر مبارک پیٹ شریف سے ہٹ گئی تھی بس پر داغ نظر آئے زقم کے نشان نظر آئے فاروق عاظم نے فرمایا خباب انشانات کہے کے ہیں ارز کرنے لگیا ہے امیر الممینین یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ ابھی آپ مشرف و اسلام نہیں ہوئے تھے آپ غیر مسلم ہونے کے ناتے سرکار دوال امیلہ السلام کے دین کے دشمن ہونے کے ناتے یہ سعی کرتے تھے کہ آقا کی رسالت کا دو چراغ جل رہا ہے اس کو گل کر دوں آقا علیہ السلام کا ماد اللہ کام تمام کر دوں شہید کر دوں آپ اسی فکر دستدو میں پھرتے تھے آپ کی جبین بارگاہ یزدی میں سجدہ ریزی کی لذت سے آشنا نہیں ہوئی تھی آپ کا دل خدا کی تذبیب و تحلیل سے ابھی واقف نہیں ہوا تھا دامن مصطفیٰ کی وابستگی کی لذتوں سے آپ آشنا نہیں ہوئے تھے آپ مخالفت پر آمادہ تھے اللہ نے ایسے موقع پر ہمیں مشرف و اسلام کر دیا تھا ہمیں پا کے دامن کو تھامنے کا شرف ہمیں دے دیا تھا آقا کی بارگاہ میں ہم رہتے تھے اور اس کے لیے دشمنوں سے ہمیں مخالفتوں کا مقابلہ کرنا پڑتا تھا ایک بار میں گزر رہا تھا دشمنوں نے پکڑ لیا آقے دیکھتے ہوئے شولوں پر مجھے لٹایا پہلے لٹانے سے پہلے کہا خباب آقا کی بارگاہ میں نہیں جانا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ جانا میں نے کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا وہاں تو جاؤں گا اللہ نے یہ جسم دیا ہے ان کی صحبت کے لیے یہ آنکھیں دی ہیں ان کے دیدار کے لیے یہ کان دیئے ہیں ان کی پیاری باتوں کو سننے کے لیے یہ زبان دی ہے ان کا کلمہ پڑھنے کے لیے اگر وہاں نہ جاؤں تو یہ جسم کس کے لیے ہے یہ زبان کس کے لیے ہے ان کو نہ دیکھو تو یہ آنکھ کس کے لیے ہے ان کی نہ سنو تو یہ کان کس قیمت کے ہے میں ان کی بارگاہ سے دور نہیں ہو سکتا ظالموں نے کہا یہ آنکھ کے سولوں پر لیٹنا پڑے گا تو میں نے کہا یہ منظور ہے مرغلامی آقا کی چھوڑی نہیں جا سکتی در مجتبہ سے دوری اختیار نہیں کی جا سکتی ان سے پوچھو ایمان کی طاقت کیا ہے آج شادی کے ناتے خواہش نفسانیہ کے ناتے ہماری بہمیں غیروں کے ساتھ رشتہ کرتی نظر آتی ہے ہمارے بھائی غیر عورت کو لے کر اپنی ایمان کو برباد کر رہے ہیں اپنی ایمان کو ارے تمہیں پتا میں ایمان کی خطر و قیمت کیا ہے ایمان کی طاقت کیا ہے یہ کیسی عزیم دولت ہے اس کا اندازہ نہیں ہے ان سے پوچھو دنوں نے اس دولت کو پامے کے لئے قربانیہ دی ہے آگ کے شونوں پر لٹایا جا رہا ہے حضرت خباب سے کہا جا رہا ہے ایک لمحے کے لئے ان کے خلاف زبان سے کہہ دو کوئی موجود تو نہیں ہے جا کے شکایت کر لے کے لئے کہا نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ آگ کے شونوں پر لٹا دیا اور گرم آگ پر لٹا کر جبر کیا پھر کہا اب بھی تو آگ لگ رہی ہے پیٹ کو بولو کہا نہیں خلاف نہیں بول سکتا چھوڑ دو نہیں چھوڑ سکتا اس بارگاہ کو وہاں میں برابر جاؤں گا انہی کا رہوں گا انہی کا نام لے وہاں گا تو آپ کو اتنا زوردار طریقے سے لٹا دیا کہ کہتے ہیں کہ میری پیٹ کی چربی بگل کر گرنے لگی اور آگ کے شولے بج گئے اس کی بگلنے کی وجہ سے اس کے بعد جب مجھے خوش آیا تو میری زبان سے سب سے پہلے مکلا تو یہ مکلا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بے ہوشی کے بعد غشی کے بعد ہوش آیا تو میں نے آقا ہی کا نام لیا اللہ ہی کا نام لیا کلیمہ پڑھا تو یہ نشان جو نظر آتے ہیں فاروق اعظم امیروں میں وہی نشان ہے جو محبت رسول کا چراغ جرامے کی وجہ سے لوگوں نے ہمیں پہنچائے تھے ہم یہ ساری چیزوں کا برداشت کی مگر آقا کی بارگاہ کو نہیں چھوڑے تو عزیزان محترم جس حبیب پاک چھوکر ملاد ہم کر رہے ہیں ان کے قبارات کو سنتے سناتے ہیں اس کی صرف غرض یہی ہے کہ ہمارے زندگیوں میں انقلاب پیدا ہو جائے آج کس طرف ہم جا رہے ہیں آج ہمارا ایمان تباوت آراج کر رہا ہے آج ہماری تحذیب و ثقافت کو تحقنیز کر رہا ہے آج ہماری راتیں غیر چیزوں میں گزر رہی ہیں ہمیں وقت دین کے لیے بہی ہے آقا کی سنتوں پر عمل کرنے کا حوصل اور جذبہ ہمارا سرد ہو چکا ہے ہمدان کے مسلمان رہ گئے ہیں ہمیں مذہب سے دین سے اسلام سے جو رشتہ ہونا چاہیے تھا صرف یہ ہے کہ نام ہے حقیقی رشتہ ہمارا منقطع ہوتا جا رہا ہے عزیزان محترم اللہ فرماتا ہے ساری نعمتوں کی جام میرا حبیب ہے ان کو یاد رکھو تو ساری نعمتوں کا شکر ادا ہو جائے گا ان کو مت بھولو ان کے در کو مت چھوڑو جیسے بھی رہو کج بھی رہو اس در کو نہ چھوڑو جیسے بھی رہو کج بھی رہو اس در کو نہ چھوڑو اس در سے دوری کی سزا در بدری ہے اس در سے دوری کی سزا در بدری ہے صحابہ اکرام نے عمل زندگیوں میں یہ نافذ کر کے بتایا ہے عمل کر کے دکھایا ہے حضرت سیدنا زید ابن دسینا رضی اللہ ان کو ظالموں نے پکڑ لیا اور تختیدار پر لٹکائے جامع کی دھمکیری کہا اے زید سوری پر لٹکا دی جاؤ گے خاندان سے دور جان چلی جائے گی اگر تم چاہتے ہو کہ عام امن مل جائے ایک ہی جملہ کہنا اس ساری مسیبتیں صرف حضور کا کلمہ پڑھنے سے اتنا بول دو چھوڑ دیں گے اور جانے کا وقت آئے دشمن اگر مسلط ہو جائے دھاری دار ہتیار لے کر آپ پر حمل آور ہو شریعت اسلامی ایک گنجائش رکھی ہے کلمہ کفر پر اگر آمادہ کر رہا ہے اور اس وقت دل میں اگر ایمان کی شما جل رہی ہے زبان سے صرف ظاہری طور پر دل میں نہیں دل میں تو اللہ پر یقین ہو زبان سے اگر خلاف حقیقت کچھ کہہ دیئے جان بچامے کے لئے گنجائش ہے قرآن میں چودویں پارے میں اللہ پاک نے سورہ نحل میں بیان کیا اگر کسی کو کلمہ کفر پر مجبور کیا جائے دل ایمان پر جمع ہوا ہے اللہ گریف نہیں کرے گا ایک رخصت بھی ہے اس میں حضرت زید بن دسینہ وہ رخصت پر عمل کر سکتے تھے کیا کہا اتنا کہہ دو کہ یہ ساری مصیبت نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جانے سے اگر وہ نہیں جاتے تو ہم چین سے رہتے تھے اتنا کہہ دو تو کہنے لگے نعوذ باللہ یہ بے بخص ایسا بے باقی کا جملہ ہم نہیں کہہ سکتے بے دبی کا کہا اتنا کہہ دو کاش میری جگہ حضور ہوتے تو اچھا تھا حضرت زید بن دسینہ کو کہا جا رہا ہے اتنا کہہ دو چھوڑ دیں گے بیوی بچوں میں چین سے رہو گے گھر بار تمہارا سلامت رہے گا زندگی تمہاری کوئی چھین نہیں سکے گا چین سے رہو گے ورنہ دیکھو تختیدار تیار ہے لٹکا دیے جائے اس پر لٹکا دیے جاؤ گے اور ختم کر دیے جاؤ گے حضرت زید نے کیا کہا آپ نے فرمایا اے لوگو یہ بہت بڑی بات کا تم مطالبہ کر رہے ہو تم کہتے ہو کہ آقا یہاں ہوتے تو اچھا تھا ہم یہ کہیں ارے ہمارا تو ایمان یہ کہتا ہے آقا اپنے شہر پاک میں ہوں آپ اپنے کاشان اقدس میں ہوں اور سرکار کے قدمیں قریبیں تلوے مبارک کو تھوڑا سا کانٹا بھی چھپ جاتا ہے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے زید نے کہا یہ سب کچھ ہے گوارہ پر یہ دیکھا جا نہیں سکتا یہ سب کچھ ہے گوارہ پر یہ دیکھا جا نہیں سکتا کہ ان کے پاؤں کے تلوے میں ایک کانٹا بھی چھپ جائے یہ اتنا بھی ہم گوارہ نہیں کر سکتے تم کیا کہہ رہے ہو اس وقت ابو سفیان بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے کہا ہم نے اپنی آنکھوں سے ایسا چاہنے والا کبھی نہیں دیکھا حضرت زید کو پھر کہا گیا ابھی موقع ہے کہا نہیں آخری لمحے تک آقا کا نام لیتا رہوں گا سولی پر چڑھا دیا جاتا ہے تو تیار مر آقا کی شریعت اور دین کو آقا کی نظام کو آقا کی سنتوں کو ان کی یادوں کو چھوڑنا گوارہ نہیں ہے قربانی دے دی اور سولی پر لٹک گئے مردر مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا یاد حبیب کبریہ کو سینے سے مہون نہیں دیا آج ہم بھی تو جائزہ لیں ہمارے دل میں کونسی یاد ہے ہماری زبان پر جو کچھ ہے وہ دل میں بھی کس خدر اترا ہے اس کا بھی ہمیں جائزہ لینا چاہیے جذباتی ماحول میں نہیں تو سنجیدگی سے کبھی دھر کی تنہائی میں بیٹھ کر اکیلے میں سوچنا چاہیے جس حبیب پاک کی صدقے میں یہ سب کچھ ہے کھا رہے ہیں تو انہی کا صدقہ ہے کیونکہ بخاری شریف میں حدیث ہے اللہ کیا فرماتا کہ حبیب پاک علیہ السلام سے کیا کہلوایا میرے حبیب یہ فرما دیجئے اللہ کی حبیب نے اللہ کے حکم پر فرمایا بے شک میں ہی تقسیم کرتا ہوں اور خزانے رکھتا ہوں اللہ عطا فرماتا ہے تو آپ سوچئے ایمان دیا اللہ نے مگر مصطفیٰ کا صدقہ بنا کر دیا قرآن اللہ نے دیا حبیب پاک کی وساطت سے دیا کعبے کی عظمت اللہ نے بتائی مگر اللہ نے کعبے کے پاس کوئی قطبہ نہیں لگایا تھا کہ یہ قابت اللہ ہے حبیب پاک آ کر بتائے اس میں جو تین سو ساٹھ بوت رکھے ہوئے ہیں یہ تمہارا معبود نہیں ہے یہ گھر کو جو بنایا ہے جس کا یہ گھر ہے وہ تمہارا معبود ہے کعبے کی عبادت مت کرو کعبے کے رب کی عبادت کرو کہ ایک عقاد دعوت دی ہے تو کعبے کی معرفت اللہ کے حبیب کے ذریعے سے ملی ہے قرآن ان کے توسط سے ہمیں ملا ہے شریعت ان کے صدقے میں ملی ہے تو اللہ کی ہر عطا اللہ نے حبیب کا صدقہ بنا کر دی ہے حتیٰ کہ ہم ایک ایک ساز جو لیتے ہیں یہ اللہ کی عطا ہے یا نہیں ہے کیا ہے کوئی جو کہے کہ اللہ کی عطا نہیں ہے بے شک ہماری ایک ایک ساز بھی اللہ کی عطا ہے اللہ کی نعمت ہے اللہ ہمیں سانس بھی دیتا ہے تو صدقہ مصطفیٰ کا بنا کے دیتا ہے تو ان کا ایسا احسان ہے کہ ایک ایک سانس میں ان کا صدقہ ہم پا رہے ہیں تو ایسے کرم بال حبیب کی کیسی تابداری ہمیں کرنی چاہیے ان کے بتلائے ہوئے تاریخ پر کس طرح سے ہمیں مستعدی سے عمل کرنا چاہیے ہمیں غور کرنا چاہیے جائزہ لینا چاہیے محشر کے میدان میں ہمیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب کھڑا کیا جائے گا تو ہمیں رشت رسوائی ہونے نہ پائے سارے عدیان باطلہ کے پیروکار بھی ہوں گے اور دیگر انبیاء کرام کی امتیں بھی ہوں گی اور ساری خلائق حاضر ہوگی اور ہم عشق و محبت آقا کے اپنے سینوں میں بسانے والے بھی ہوں گے اس وقت ہماری عملی زندگی پر اگر سوالات وارد کیے جائیں اور کہا جائیں اے لوگو تم تو حبیب پاک کو مختارے کائنات مانتے تھے تم نے ان کے حکام کا کتنا پاس ہونے حاضر کھا تو ہمارا اس وقت کیا حال ہوگا سوچیں اور غور کر ایک لبے کے لئے آج جدر جدر ہم بھٹکتے پھر رہے ہیں جائے زالے عزیز آنِ محترم غیروں کو ہمارے عقید چھیننے کا موقع ہم دے رہے ہیں ہم اپنے عمل کو اچھا رکھتے اور اپنی کردار کو پاکیزہ پمائے رکھتے تو کیوں ہمارے صفوں میں کوئی گھستا تھا مولو حبیب پاک نے کیا فرمایا ایمان بچامے کا راستہ حبیب نے بتلایا کیا فرمایا اے لوگو بڑے فتنے آنے والے اس سے پہلے اچھے عمل کے ذریعے سے تم تیار رہو فرمایا فتنے آنے سے پہلے کیا کرو فرمایا اپنے اخلاق کو کردار کو تہذیب کو ثقافت کو اپنے سماج کو معاشرے کو درون خانہ و بیرون خانہ کی زندگی کو پاکیزہ بنائے رکھو کس کے لیے فتنوں سے بچنے کے لیے مقابلہ کرنا ہے تو تیاری کرنی پڑتی ہے اور فتنے بھی کیسے ہوں گے تاریخ رات کے حصوں کی طرح فتنی آئیں گے انہیری رات چھا جاتی ہے ہر آنے والا حصہ تاریخی پر مشتمل ہوتا ہے انہیری ہی انہیرے میں گھٹا ٹوپ تاریخی میں ہر حصہ تاریخ ہوتا ہے ہر حصہ تاریخ ہوتا ہے